بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے حکومت کی طرف سے بہت ہی امدہ کام کیا جا رہا ہے کہ ایک ورتبہ فیرد دوہزار تیس یکم جنوری میں آپ لوگوں کو سپورٹ کیا جائے گا یکم جنوری دوہزار بائیس کے حوالے سے حکومت نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے اس اعلان کے مطابق ہر خاندار یہاں پر امداد حاصل کر سکتا ہے اور یہ آپ کے لئے سنہری موقع ہے آپ نے اس موقع سے ضرور فائدہ حاصل کرنا ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو یہ موقع نہ ملے لیکن آپ نے ہر صورت میں یہاں پر حکومت کی جانب سے جو امداد دی جاری ہے اس کو آپ نے وصول کر لی رہا ہے اور یہاں پر حکومت آپ لوگوں کے لئے ایک بڑی خوش خبری لے کر آ رہی ہے اور یہ یکم جنوری دوہزار تیس میں آپ لوگوں کو ملے گی اور یہ اچھی اپڈیٹ ہے جو حکومت کی جانب سے اب جاری کی گیا یہاں پر بہت زیادہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ان کو دوبارہ سے بھی پیسے ملے جن کو پچیس ہزار ملے ان کے لئے بھی گنیوز ہے ان کو حکومت کی جانب سے ایک نئے طریقے سے نئے پروگرام میں سپورٹ کیا جائے گا اور جن لوگوں کو پچیس ہزار نہیں مل سکے ان کے لئے بھی اچھی خبر ہے لیکن ان کو ایک کام کرنا پڑے گا کام میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ بھی اس کے حق دار ہوں گے حکومت کی طرف سے جو سات ہزار اور پچیس ہزار دیا جا رہا ہے یہ بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کا پروجیکٹ ہے اور یہاں پر سازیہ ملے کی جانب سے آپ لوگوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور جبکہ عمران خان کی ہدایت پر ایک اور زبردست کام کیا گیا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو لازمی بتانا چاہوں گا یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لئے میسیز ہے جن لوگوں کی گھر دبا ہوئے تھے صلاحی صورتحال کی وجہ سے تو عمران خان کی ہدایت پر ان علاقہ جات کے اندر اب نئے پروگرام کا آگاز کر دیا ہے حکومت کی جانب سے سروے کے لئے ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں جن علاقوں کے اندر صلاحی صورتحال پیدا ہوئی تھی وہاں پر عمران خان کی ہدایت پر سانے نشتر صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہے آورسیز پاکستانیوں سے اور پاکستان سے جو فنڈز اکٹھے کی گئے جو ٹیلی تھون کیا گیا اس سے آپ لوگوں کو ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے لے کر چار لاکھ تک کی رقم دی جائے گی ایک لاکھ ساٹھ ہزار ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے وہ دی جاری ہے اس کے ساتھ کچھ خاندانوں کو دو لاکھ ملے گا کسی کو چار لاکھ رپے ملے گا اور یہ حکومت نے ایک سکور مقرر کیا ہے سکور سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کے دو کمرے تھے ان کو زیادہ پیسے ملیں گے جن کے تین کمرے تھے اس سے زیادہ پیسے ملیں گے جن کا ایک کمرہ تھا اس کو اس کے حساب سے پیسے دی جائیں گے حکومت ایک مکمل سیٹپ بنا کر دے رہی ہے تاکہ یہ لوگ مشکلات کا شکار نہ ہو آگے سردی آ رہی ہے تو حکومت نے ایک بہت اچھا سٹیپ یہاں پر لیا ہے تو یہاں پر بہت زیادہ لوگوں کو اڈوانٹج ملنے والا ہے تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلو اب حکومت کی جانب سے جو پالیسی بنائی گئی ہے پچیس ہزار اور سات ہزار کے اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو انفارمیشن ہونی چاہیے یہاں پر جو پچیس ہزار پے کی امداد ہے یہ مقصود خاندانوں کو دی جاری ہے اور یہاں پر جو چودہ ہزار پے کی امداد ہے یہ تمام خاندانوں کو دی جاری ہے تو حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے ایسے خاندان جن کو ناہل کر دیا گیا ان کو دوبارہ سے ریجسٹریشن کروانا ہوگی اس کے علاوہ اپیل کا اپشن آپ لوگوں کے پاس مجود ہے اگر آپ نے پچیس ہزار کے لیے اپلائی کیا پچیس ہزار آپ کو نہیں ملا اور آپ کا تعلق بھی اس علاقے سے ہے جس علاقے کے لیے حکومت نے پروگرام شروع کیا تو آپ اپیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیلپ لائن سے رابطہ کر سکتے ہیں اور حکومت کی جانب سے جو چودہ ہزار پے کی سکیم ہے اس کے حوالے سے یہ گوڈ نیوز ہے کہ جن لوگوں کو اب سات ہزار پے ملا ہے اور جو لوگ پریشانت ہیں کہ آگے پیسے نہیں ملیں گے تو ان کو یکم جنوری دو ہزار تیس میں دوبارہ سے حکومت کی جانب سے بینزر انکم سپورٹ پروگرام کی دوسری قسط دی جائے گی جبکہ احساس کفالت پروگرام کے حوالے سے دیکھیں تو آپ لوگوں کو یہاں پر پانچویں قسط ملے گی